موسیقی 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 کا در آیا تو فاروق نائکسٹاپ 2009 میں سینٹ کے چیئرمن بنے اس کے بعد سید نیر حسین بخاری 2012 میں اور اس کے بعد جب ایک ایسا بھی وقت آیا رضا ربانی کے نام پہ تفاق ہوا اور مسلم لیگ نواز نے ان کے حق میں ووٹ دیا اور اپنا امیدوار نہیں لے کے آئے تو یہ بریف ہسٹریز چیئرمن سینٹ بھی اور آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کامیاب ہوتی ہے اپنا چیئرمن سینٹ لانے کے لیے یا جو کھیل کھیلا گیا پہچھلے دنوں بلوچستان اسمبلی کو جس طرح ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا ایک نئی حکومت آئی کیا وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں بہرحال سائمہ یہ ہم دسکشن جاری رکھیں گے اس پر ہوگا میرا question سب سے پہلے آپ کی اجازت سے طارق چوازی صاحب سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ اب ایک یا دو ووٹ کا ہے لیکن اس سے پہلے دعوی بھی ہوتے رہے کوئی کہتا تھا ہمارے پاس ستامن لوگ ہیں کوئی کہتا تھا چبن لوگ ہیں لیکن اب لگ رہی ہے رہا ہے کہ ایک یا دو ووٹی میٹر کریں گے یا ایسے ہی ہے یا نہیں جیسے اگر پاس چیئرمن صاحب سے بات کر رہے ہیں چیئرمن کے سیٹ کی تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے دنوں پر آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی در پہلے ایسے ہم نے لگ یہ کہا کہ وہ چیئرمن کے سیٹ کے لیے پہ سنجھانی صاحب کو ووڑ دیں گے لیکن جہاں تک کہ ایسے ہم نے خاموشی اختیار کی بلکے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سپورٹ نہیں کریں گی تو وہاں پہ کچھ فرق مجھے زیادہ لگ رہا ہے جیسے ہم نے چیئرمن کے سیٹ پہ لیکن آپ دیکھیں ایک سب تین سب سیٹیں ہیں اور ایک سب تین پہ ووڑ پڑھنے ہیں ایک سب تین افراد نے ووڑ ڈال لے ہیں اب اس میں کوئی دعویٰ کریں کہ اس کے پاس تھامن ہے یا تھامن ہے یا ساتھ ہے تو یہ تو بات جو ہے اکرینی فیاس نہیں رکھتی تو باتیں ہم سن رہے ہیں جس طرح سے اس وقت کمپولیشن ہو رہی ہے مختلف جماعتیں ہیں جو مختلف جو گروہ ہیں مختلف گروہ جو ہیں جس طرح سے انہوں نے ایک سپورٹ کا اعلان کیا ہے تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ معاملہ شاید دامن یا کامن کرپن یا دامن یا کامن اس پہ ہوگا اور جو چیمن صاحب کی سیٹ ہے اس اوڑے پر تو میرے خیال ہے کہ بہت کلوز مارجن سے جو ہمیں بظاہر مدر آ رہا ہے باقی ظاہر ہے اگر سیکرٹ بیلیٹنگ ہے جب تک دبا نہیں کھلے گا تو ہمیں نہیں پتاک اس کے اندر سے زیادت کیا نکلنا ہے لیکن بظاہر جو ہے جو کہ ایک لوجیکل بات ہندر آتی ہے وہ لگتاک شاید ایک یا دو بھوٹوں کے فرق سے جو ہے وہ فتح شکست کا فیصلہ ہوگا باقی جو گرتی چیمن کی سیٹ ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سانے سرپائز ملے گا لیکن اگر کچھ اندر بہائنڈ در سین کچھ کام ہو چکا ہے کچھ رابطے ہو چکے ہیں اور باقشید ہوئی ہے تو پھر ہم کچھ اور طرحیں اگر بھی کہ سکتے ہیں لیکن جو گرتی چیمن کے معاملے پر یہ جو بہت زیادہ مارجن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ میرے جو ہیں تو وہاں لوجیکل نہیں لکھتی اچھا شہزاد فاروڈی صاحب قائل چوری صاحب نے کہا کہ جب ڈبا کھلے گا تو فیصلہ سامنے آئے گا اور وہ وقت بھی ابھی ہم نے دور دکھائی نہیں دے رہا اب وہاں تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے آپ کے درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھ گیا گرپور لابنگ ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سکت سیاست کا جمہوریت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے جو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں جو سیاست دیکھی ہے انگنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حال پر بہت بہت شکریہ اچھا یہ جو پچھلا کچھ دن گزرے ہیں اس کو آپ جمہوریت سے ضرور آپ اٹیچ کریں لیکن میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو غار یقینی کی فضاء پھیلائی گئی تھی جس کی جانبہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو میری ذاتی رائے میں اس غار یقینی کی صورتحال سے یہ جتنے آزاد امید بار آپ کو اس وقت سرفس کے نظر آ رہے ہیں یہ ان کے لیے راہ ہمبار ہوئی ہے اور جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے کانڈیٹس جو ہیں وہ فائنل نہیں کر پائیں مسلم لیگ نون کو ایک ڈس اڈوانٹیج ہوا جب ان کا ٹکٹس کینسل ہو گئے مسلم لیگ نون سے ہٹ کے اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو انہوں نے جوڑ توڑ کر کے ایک دو سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ نکال لیں تو تینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غار یقینی کی صورتحال تھی اس میں ایک بات تو ٹھیک ہے کہ جمہوری جو جمہوریت ہے وہ اس نے پروی کیا اور ہم سینٹ کے الیکشن کے مراحل تک آ گیا ہے اور اس کے بعد اب ہم چیرمنٹ سینٹ کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ جو غار یقینی کی صورتحال ہے میرے خیال میں یہ اگر نہ ہوتی اور رضا روانی کا انتخاب ہو جاتا تو وہ سب سے اچھا تھا لیکن ابھی ظاہر ہے کہ یہ ایوان نے خود فیصلہ کرنا ہے اور ایوان کا جو فیصلہ ہوگا اس کو سب تسلیم کرنے پر مجبور بھی ہوں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑا نادر موقع تھا کہ جیسے پچھلے تینے دوار میں انہوں نے اپنا چیرمنٹ سینٹ کو منتخاب کروایا تھا اگر آج وہ رضا روانی کا نام دے دیتے تو شاید اتنی لمبی اکھار پچھار نہ ہوتی اور غائل یقین نہیں جس کا ابھی ہم غطر کر رہے ہیں کہ ایٹاد گوٹ سے فرق پڑے گا اس میں میرے نظریک جماعت اسلامی کی طرف سے جو اعلان آیا ہے سامنے جس نے مسلم لیگ نون کی حمایقتہ اعلان کیا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ترالو جائے سوال آپ سے ہے کہ اگر سیپلز پارٹی کو کوئی مکمل مدد حاصل تھی مسلم لیگ نواز کی رضا ربانی صاحب کے نام پر انہوں نے تنگ دوہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی نہ وہ ان کو ضرورت ہوتی افاتہ کی منتے کریں نہ پیتاری کی انصاف کے ووٹ درکار ہوتے اگر مسلم لیگ نواز کی وہ بات مان جاتے تو آج رضا ربانی صاحب آرام سے چیئرمنٹ سینٹ بن جاتے تو کیا وجہ تھی کہ زرداری صاحب نہیں مانے سینر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست کا یہ ایک علوہ رہا ہے کہ جب وہ ہمارے سیاسی ذہنما اور لیڈر جو ہیں وہ اپنی ذاتی انا کے اثیر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو وسیط قومی مفاد ہے جس کا ہم اکثر ذکر سنتے ہیں اور جس کی جانب اکثر اشارہ بھی کیا جاتا ہے وہ کہیں تیچھے رہ جاتا ہے مجھے رضا ربانی کے نام میں تیک اباہت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ کوئی ذاتی پسند نا پسند کا معاملہ تھا رضا ربانی کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں ان کے والی صاحب جو ہیں وہ قائد عظم حمد علی جناہ کے پہلے ایڈی سی کی ایسیت سے صرف کر چکے تھے رضا ربانی جو ہیں وہ بلاتے خود ایک دنوری رویہ کے حامل چیئرمن رہے ہیں اور ان کے حوالے سے بہت سی شکایات ہو سکتا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے کوچئرمن آسف جی زبداری کہوں لیکن پیپس پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کی اکثریت ان پر بہت خوش تھی تو میری نزدیک رضا ربانی کا اتخاب نہ کر کے آج جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی اس فیصلے کو یاد بھی کرے گی اور اس کی کیلوز بھی چکائے گی یعنی پچھتانا بھی پڑے گا دوسرے لفتوں میں یہ بھی کھا جا سکتا ہے تاریخ شعبی صاحب شہزات جس طرح بات کر رہے تھے کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ذاتی اناک کے اسیر ہوئی ہے اس وقت پہ پاکستان پیپس پارٹی کیونکہ اس بات تیگری کرتے ہوئے تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا میرا یہ خیال ہے کہ آفر زرداری صاحب کے ذہن میں جو نقشہ ہے آئندہ کی ساچت کا اور جہاں اپنے جماعت کو وہ دیکھتے ہیں اور جس طرح عام انتخابات ہونے والے ہیں اس سے پہلے ایک ٹیپ ٹیکر جو ہے پرائمسٹر کا انتخاب ہونا ہے اس سے پہلے جو ہے ماضی میں جو ماضی کیے میں دو چین زمین انتخابات ہوئے ہیں ان میں جو پاکستان پیپس پارٹی کو ہزاروں منی بلکہ سینکڑوں میں غوٹ ملی ہیں اس کے بعد سے ان کے ذہن میں جو ساسٹ کا نقشہ ہے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہتے ہیں میرا خیال میں اس میں جو ریوار ربانی صاحب ہیں تو فٹن نہیں ہوتے اگر ان کے خواب میں ریوار ربانی صاحب نے جو انہوں نے بیان دیا ایک فترہ بولا جوہاں لمبی دادمی کی لیکن اس بات سے غہر ہے جماعت کے اندر ایک بہت بہت بڑا پینڈالاز بکس کھلا ہے انہوں نے کہا کہ ریوار ربانی صاحب نے جو سیف چیرمن کچھ ایسا اپنیات کے جیسے لکھا تھا کہ ان کے قرب اپنواشی صاحب سے زیادہ ہے یہ وہ سوال ہے ہر جماعت کی زندگی میں ہر جماعت کی تاریخ میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سبھی دیکھا ہوتی اور ہمیشہ تاریخوں سے یہ سوال بار بار پوچھتی رہتی ہے پیپلز پاری کی تاریخ میں جیسے سوال ہیں مسلم لیلیوں صاحب جماعتوں کی تاریخ میں سوال ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ اس سوال کا دیا پاکستان پیپلز پاری کیونکہ یہ ایک ایسا انہوں نے انکار کیا ہے جس کا پاکستان میں کوئی دیموکریٹ ایسا نہیں ہے جس نے پسند کیا ہو ایک چیزا چیزا سینر کا لکھنے ایک سمورے لائم پر کلنا تھا کہ ایک شخصیت جس پہ ان کا نہیں بلکہ پاکستان کی ساری میڈے جماعتوں کا کمسنسل ہو جانا تھا تو اس کو انکار کرتے ایک خیر ہے جو حضرت مبید خورا صاحب پیشے لگے جانا چاہوں گا سائمہ اس میں آپ بھی نورو انپوٹ دیجئے گا کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ انتخاب ہو رہا ہے ایک یا دو کے مارجن سے جیسے آپ سب لوگ نے کہا کہ فیصلہ ہوگا کہ کون چیئرمن ہوگا اس وقت ناظرین اس سے پہلے گفتگو کو آگے بڑھا ہے راجہ زفرلق صاحب ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں آپ اپنی سکین پہ دیکھ سکتے ہیں راجہ زفرلق صاحب جو قائد عوام کے سینٹ میں اس سے پہلے اور اب وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور امید بار ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے چیئرمن سینٹ کے لیے اور جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اس تھوڑا پہلے لے جائیں اور ہم سب نے دیکھا کہ بلوچستان میں ایک حکومت چل رہی تھی اس میں کچھ بات بغاوہ تھی اور اس کو ہٹایا گیا اور یہی کہا گیا کہ اس سینٹ کو ڈیسٹورپ کرنے کی کوشش ہے چلیں مان لیا اگر کوشش نہیں تھی لیکن اس کے بعد جو کام ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف آوٹ اف دبلو عمران خان صاحب نے کہا ہمارے تیرہ کے تیرہ وقت آپ کے پاس ہیں جہاں پر مرضی چاہے استعمال کرنا چاہیں بہت ایک گروپ بنا ہے وہ ایکسپیڈینس نہیں ہے کون لوگ ہیں تحریک انصاف سے کوئی مطابقت نہیں ہے تحریک انصاف سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے پہلے لیکن ایک دنگ سے آگئے اور توہر کے پھر آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے اختیار دے دیا نہیں بھی دیا لیکن عمران خان صاحب نے پہلے کہا کہ وہ ان کے حق میں موٹ دیں گے بلوچستان دالے جس کو نومنیٹ کریں پھر کہا نہ نونلی کو نہ پیپلز پارٹی کو لیکن پھر اور یوٹن لے لیا ایک آر تو اس حرک کیا ہوا یہ ہے یہ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپیرین کریں دونوں موزد نمان اچھا ہم آپ بھی سپیرین پڑھ دی جائے دیکھیں پتنی آپ نے مجھ سے کہا وہ شاہدات کے ساتھ میرا کہالا ہے کہ دیفترہ پاکستان طریقہ صاحب کے فردرہ اگران خان صاحب کی ایک شورت ہے کہ وہ بات کر کے پھر اس کو بھل جاتے ہیں اور ان کو ایک خاص لفت دیو جاتا ہے میرا کہالا ہے کہ ان کی سیاسی طریقہ سب سے بڑا یوٹن ہے انہوں نے ان کی ساری سیاسی فلسفی جو تھی مسلم دیگ نوم اور اکسام ٹیپلز پارٹی اور میان واشری صاحب کے خلاف تھی سرکی کردار کے خلاف تھی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں انہوں نے داریاں لگئی ہوئی ہیں اور انہوں نے پاکستان کی ساسد کو مقصاب پہنچایا ہے اب انہوں نے ایک خاص مقام پہ آکے انہوں نے اس پاکستان کو اس کو جوائن کر لیا ہے اب دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ سندرانی صاحب جو ہیں مرحضی بڑے نحترم ہے ہر شخص جو ایک ڈیو پرسس جو گزر کر لیکن سندرانی صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز تاریٹس سے چھکا ہوا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیوہ آدمی دعا تھے ہم یہاں اسلامباد میں ان کو دو بار آج سے لیکن دو جارہ تیرہ تک پراملانی صاحب کے دار میں بھی اور اس کے بعد راجہ پروریشو صاحب جو مختصر کے لیے رہے تھے اس درمہ کے دار میں تبلکی دن کے سربراہ کے طور پر کوارڈنیٹر کے پارٹر دیکھتے رہے ہیں تو پاکستان پیپلز تاریٹس کا تعلق بھی ہے وہ کوئی دکھا چھکتا نہیں ہے ان کی قربت کو دکھی چھکی نہیں ہے اب دیکھتے تفاق ایسا ہے کہ چونکہ بلکستان نے ان کی جماعت تک سنپی بسکاردی کا کوئی ایمپلز نہیں تھا تو جہازہ ان کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ کسی اور طریقے سے آغاد ملوار کے طور پر جیتے ہیں وہ جیتے ہیں دیو پرسے سے جیتے ہیں اور کانسٹرڈ پرسے جیتے ہیں ان کے رات پر ان کے جو افیلیشن رہی ہے جیتے ہیں اب یہ ایک طرح سے ہوا یہ ہے میں تو دو میں جو باتوں کہوں گا کہ ایک جماعت اپنے بیس وڈ اٹھائے اور ایک آگاہ رکن کے ان کے جولے میں ڈائی دیئے ایک اسی جماعت آئی جو بہت عالی اور عرفہ جو سیاسی ان کے انٹرڈیسٹل پر کھڑی بھی اور ادعویٰ کری تھی کہ وہ سر سے مختلف ہے سر سے زیادہ ہے اس نے اپنے پیرہ وڈی پکڑا دیئے یہ بھی پاکستانی طریقہ بہت جن کے پاس بہت زیادہ تھے جن کے دن کے پاس چانس ہے وہ جے سکتے ہیں انہیں اپنے وڈ جنائے ایک فردہ بھات کو دے دیئے یہ بھی ایک انیلیسز جو ہے سوچر بھتا رہے گا اور اس کے جو مطلقہ چیزیں ہیں وہ دیفنیلٹی ایک وقت آئے گا سامنے آئیں شاہگاب تاروکی صاحب اسی بات کو آگے لے کر بلوچستان پر بات کی ہے شاہگاب نے پیٹی پی اور پیٹی آئی کا ہم نے دیکھا کہ جھکاؤ ایک ہی طرف دونوں بڑی جماعتیں ہیں اب بلوچستان کی طرف پہ اگر ہم بات کرتے ہیں باہت ایکسری تھی جماعت مون لکھ جس کا کہ حق تھا اسے ایک طرف کر کے دونوں بڑی جماعتیں جہاں وہ ایک طرف ہو گئی ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں یہ گٹ جوڑ وقتی ہے یا یہ پھر آتے زیادہ دیر تک آپ کو چلتا دکھائی دیتا ہے اچھا دیکھئے یہ جو گٹ جوڑ ہے یہ حبہ علی میں نہیں ہے یہ بغز معاویہ میں ہے اور اس میں جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آپ ہائی مورل گراؤنڈ پر سمجھتے رہے ہیں اور بجا طور پر پاکستانیوں کے افتریہ طرح سے سمجھتے رہی ہے جیسے تاریخ چوہشہ نے کہا لیکن میرے دیکھ اب عمران خان جو سیاست پچھلے دو تین سال سے کر رہے ہیں ان میں اور باقی ساسدانوں میں اب کوئی فرق نہیں ہے وہ پاور پالیٹکس کی گئن کر رہے ہیں ان کے پاس اب وہ ہائی مورل گراؤنڈ اس طرح سے نہیں گا ایک ایڈوانٹیج ان کے پاس ہے کہ وہ پرائے نہیں ہوئے اور اس لیے ان کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ذاتی کرپشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں آئی لیکن اخلاقی حساب سے جس طرح کی باتیں ان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ایک شخص ٹائج نہیں ہوتا اس وقت تک تو میں اس کے کمرانی کے اوپر کو بحث نہیں کر سکتا یا کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی اور تارک چوئی صاحب نے بجا فرمایا کہ دونوں اکٹھے ہو گیا اور یہ اس وقت یہ باہر لگی ہوئی ہے وہ باہر یہ لگی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی anti-establishment نوبر نہیں آنا چاہتا مراج شریف کی مخالفت ایک پوائنٹ ضرور ہے لیکن جو دوسرا قابل غور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر جو بری سیاسی جماعتیں جن کے سٹیکس آئی ہیں جن کو لگتا ہے کہ شاید وہ اب یہ الیکشن میں حکومت بنا پائیں گی ان کے مابین جو دار لگی ہوئی ہے وہ دار یہ ہے کہ اس وقت کوئی آدمی anti-establishment نوبر نہیں آنا چاہتا بلکہ دونوں pro-establishment نوبر آنے کے لیے ایک سے برکل ایک اقوشش کر رہے ہیں بالکل ہے اچھا طارق صاحب ایک بات ضرور مجھے بتائیں وہ یہ کہ کیونکہ ابھی تھوڑے دیر بعد ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون چیئرمن ہے راجہ زفرلک صاحب ہیں یا صادق صنجرانی صاحب ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سوال ضرور بنتا ہے میرا اور یہ تھوڑا سا وقت میں چاہتا ہوں اس سے فائدہ اٹھا لوں اگر صادق صنجرانی صاحب چیئرمن سینٹ بن جاتے ہیں تو اس سے کیا ہم نتیجہ اخص کریں کہ آپ نے خود ابھی سارا کچھا چٹھا بتایا کہ کس طریقے سے توڑا گیا کس طریقے سے اکٹھا کیا گیا اور اب وہ ہوگا کیا پلٹیکل اور مورل آثورٹی ہوگی کیا ان کے پاس ٹھیک ہے ووٹ ہوں گے دیو پروسس ہے سارا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا لیکن کیا مارلی بھی ایک چیز ہوتی ہے اور وہ کیا ہوگا ماتر اس کے ساتھ کو تھوڑا سمیں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ پاکستانی سیاست پر پھر اس کے کیا آثرا اور اگر راجہ صاحب بن جاتے ہیں تب اس سے ہم کیا نتیجہ صاحب پہر یہ جواب دینے کے لیے آدھا گھنٹے کا وقت اس کے بعد کیونکہ بن جائیں اس کے بعد ہم نہیں دولہ سے آپ دونوں کے credentials دیکھتے ہیں ایک پر راجہ زفر رکھیں اور دوسری طرف صادق صدیرانی صاحب ہیں دونوں کے نام سامنے لکھ لیں اور تو آپ خود سوچیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے وہی صاحب کا مانکہ جاننا چاہتے ہیں خلق مدرہ آ رہا ہے ایک جو ہے ایک اتنے سیجن پلٹیکل مدرہ تکیبہ جو کہ صدیر بکار جو کہ ایلم اسلام سے بہت بہت روضے پر فائز ہیں جن کی جمعکریسی کے لیے اس پر کوئی جراب نہیں ہے سنڈرانی صاحب پر کوئی شک نہیں ہے لیکن سنڈرانی صاحب نوارد ہیں پہلے دفعہ سینٹ میں ہیں اور جس سینٹ کا چیرمن ہے جس طرح رن کرنا ہوتا ہے اس طرح رضا زبانی صاحب نے رن کر کے ایک بنچ مارک ست کر دی ہیں اس کے مطابق کیسے چلے گا پھر یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان جو ہے اس نے بری اہم لیجسلیشن جو ہے جب قومی سمجز ہوتی آنی ہے تو انہیں لیجسلیشن کرنی ہے اچھا پھر ایک اور بری اہم بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے عام انتخابات ہونے والے ہیں جب انتخابات کے درمیان ایک ٹرانزشنل پیلر ہوگا تو اس وقت جو ایک چیرمن سینٹ ہوتا ہے وہ کبھی ایک بار ایسے موقع بھی وقت بھی جو ہمارے چیرمن سینٹ ہوں گے وہ کام کام سابر ہوں گے یہ ہے جس طرح سے ایک چیرمن نے تمام صوبوں کو تمام صوبوں کے نمائند کو چونکہ وہاں ویڈ برابر ہیں وہاں اثر نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف پنجاب کے ایک 45 شیطے ہیں اور بارکی صوبوں کے شیطے مل پنجاب 45 نے بنتی تو وہ ان کو دیکھے چلنا ہو تو آپ نے سینٹ میں بہت کر اہم کا ادار ادا کرنا ہوتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ چار بڑے کانسٹویشن پوستے ہیں سینٹ میں سینٹ سیکھ سکتا ہے سنجرانی صاحب دی منتر وہ تو اس طرح کام کریں اچھا کام کر سکتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے جب سکتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں پولٹی چلی اتنی سٹراؤگ جماعتیں مجود ہے جب پاس کانسٹوی پارٹی ہے مسلم بن بن نم ملے ملے وامی پارٹی ہے ان کی مجیدگی میں ہوس جو ہوس اتنا ہی بے 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 سو آپ کو محصول کرانے کے لئے دعوی لگی دیئے چیزار فاروقی آپ کے سامنے بھی یہی سوال آپ کیا سمجھتے ہیں اگر صادق سنجھرانی گامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا اس کے پاکستانی چیزار پر آپ اثرات کیا دیکھتے ہیں جمہوریت پر آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں اس سب کے چیزار کے عودے کی ابھی جس طرح تاریشہ بتا رہے تھے اس کے تقدس کے حوالے سے اس کے اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہہ گئے گا دیکھیں یہ بہت دوچس سوال ہے اپنی جگہ پہ اور میں نے اس حوالے سے انپٹ تھی وہ بھی بہت قابل غور تھی لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر راجہ زفر حق جیت جاتے ہیں تو پھر ایک مشکل سیچویشن ہوگی کیونکہ راجہ زفر حق کو اگر ہرانے کے لئے آپ نے پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کو اکٹھا کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے جوڑ توڑ کر کے کچھ اور چیزیں بھی لگا لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آنے والے دن جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو جائیں گے صادق سنجرانی اگر ملتخب ہوتے ہیں تو صادق سنجرانی جیسے کہ ابھی ان کے حوالے سے بتایا تارک شریف صاحب نے اور ہم تمام جو صاحب ہی ہیں وہ ان سے ملتے رہے ہیں اس سارے عرصے میں جب وہ پیپس پارٹی کی دور میں یہاں موجود تھے ٹیکنیکل بنیادوں پر وہ آزاد ضرور ہے لیکن بنیادی طور پر تو وہ پاکستان پیپس پارٹی کے ہیں دوسرا ہے جن کو یہ ہے کہ وہ بلوچستان سے ہیں راجہ زفرزار جو ہیں وہ ایٹیز سے ایوانے بالا کا حصہ بنے چلے آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مشکل صورتحال کیا پیدا ہو جائے گی پوری سیاست کے لیے پاکستانی سیاست کے لیے یا پھر صرف نون لیگ کے لیے جو بڑا سر اکترار بات لی ہے ایک بات یہ ہے کہ صرف نون لیگ مشکل کا شکار نہیں ہوگی اگر نون لیگ مشکل کا شکار ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جماعتوں بھی مشکل کا شکار ہوں گی آپ کو جو سیچویشن اس وقت اور سینٹ کے الیکشن کے وقت نظر آ رہی تھی جس طرح کی کھینچہ تاری لگی ہوئی تھی اور جس طرح سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر منترب کرا گیا اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد وہ آپ کو سینٹ کے الیکشن میں کامیاب نظر آئی تو یہ مشکل جو ہے اگر اسی طرح برقرار رہی تو پھر نتائج بھی اسی طرح کیوں گے غار یقینی بھی اسی طرح رہے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غار یقینی کبھی بھی کسی ملک کے ترقی کے لیے سودمن ثابت نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی وہ پلیٹیکل پروسس کے لیے سودمن ثابت ہوگی دوسر یہی ہے کہ یہ ایوان کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو ایک اچھی خاصی مجیورٹی کے ساتھ جو بھی سامنے آئے گو کہ ہمارے پر یہ ابھی تک یہ ہے جی ایوان کے حوالے سے میں آپ سے اور آپ پر نمائنگے سے زیادہ جانتا ہوں کیونکہ اب سے تھوڑی در پہلے تک یہ اطلاعات پر کی ساتھ جی ایوان کے ارکان جو ہیں وہ ہرس میں مہجود نہیں ہیں ایسے میں اگر یہ جیتری ٹائٹ سیچویشن ہے اگر اجماعات اس موقع پر مہجود نہ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا ایک بلکل الگ امپیکٹ ہوگا کیونکہ شہزاد چواہ تک میری بالو بات ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا لیکن اس کے بعد شہزاد رضا آپ کیا کہیے گا میری بالو بات میں تو یہ ہی ہے کہ یہ تھوڑی دیر کی ریاستی صورتحال پیدا ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ واپس آگئے تھے جی بالکل ایسا ہی ہے جی جاری دیکھئے اور اس آگڑار کا ووٹ اگر آپ نکال دیں ایک سو تین ووٹ ہے ایک سو تین ووٹوں میں سے جتنے لوگ ایوان میں نہیں آئیں گے ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے ایک سریعت کی طرف جاتی ہے اور کیا اس میں ہمیں ایک سو چار کے ہاؤس میں سے 53 کا نمبر حاصل کرنا ہے یا جس کے ساتھ ایک سریعت ہوگی اس پر ہمیں ایک تفاہ کرنا ہے کیونکہ اب کوئی دلتا ہے یہ جو ہے وہ کمر دلشاد جو ہے کسی ٹی وی چینل پر کچھ اس پر تفسرہ دے رہے تھے جبکہ سابق چیرمن سینٹ جو غصیم سے جا جائے ہیں کی راہوں سے دلکل مختلف تھی تو یہ ایک دلتل نوی سیچویشن ہے جس میں پاکستان کی سیاست آگئی ہے اور اس میں سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ ایک لحاظ سے آپ کو مستقبل کی جو صف بندی ہے اس کی بھی آپ کو اشارہ آپ کو دکھائی دے گا چونکہ جماعت اسلامی اگر اس نازل کے موقع پر مسلم لیگ نون کو بیل آؤٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو فیوچر میں اپنے الیکشنز دیکھ رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ دیکھ رہی ہے اور مسلم لیگ نون کا وہ اٹھ بینکس جو کہ بینی اور مجھ بھی جماعتوں کے ساتھ ہیں کیونکہ جی ایو آئی فی نے اسی جانب اپنا وزن جو آپ پلڑے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے تو میری لگتا ہی ہے کہ آج کے الیکشن کے بعد آپ کو جو فیوچر الائنمنٹ ہے اس کو جانتے ہیں اور جاننا میں بہت مذہب بلے گی پارک صاحب لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب میریا معذرت کے ساتھ اور بڑے عدب کے ساتھ اور شہزاد صاحب آپ سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ٹھیک ہے راجز افرمہ ایک تو پرسنیلیٹیس کی بات نہیں کرتا تھا میں یہ کہا تھا کہ ایک طرف ایک گروپ ہے جس کو کچھ لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے جس طریقے سے ان کو اکتھا کیا گیا دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادی ہیں سوال اب یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے چنل ایک سٹاپ آر آگے بڑھ جاتا ہے یہ سب کچھ ہوا کیسے کیوں کی بات بات میں آئے گی کہ آپ نے ایسے ایسے گروہوں کو گروپوں کو جماعتوں کو ایک اتھا کر دیا جو دوسری کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے اس سے پہلے یہ ممکن ہی نہیں کہا کہ وہ کسی ایک مرتے پر ایک اتھے ہو جائیں اور جو دوسرے کے بارے میں زبان استعمال کر سکتے تھے تو یہ کیوں کار ممکن ہوا کیسے ہوا یہ لیکن اس کا جو کوشش کروں گا سوال کا جواب دینی کہ اگر آپ چند ماہ پہلے کے بیانات پڑیں مہترم اسے جردارے جو کے سابق صدر پاکستان ہیں اور اس کے بعد آپ عمران خان صاحب کے دونوں کے بیان پڑیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کدھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے الیکشن جو ہے جیتنا ہے کہا ہوا جارا تھا کہ ہم نے نوازشریف کا راستہ رکنا ہے پہلے بیانی آلیا تھا کہ مسلم لگ نون کو جوان میں اتنے ہی ووت اتنے چیٹے لینے رکنا ہے جتنے ان کو مر رہی ہیں دیکھا نا مسلم لگ نون نے تیجھے چیٹے لے نہیں اگر بلوشتان میں یہ ترمال آنا ہوتا اگر بلوشتان میں یہ ترمال آنا ہوتا تو یہ چھے ووتیں چھے چیٹے آئیون مسلم لگ نون جی کی اس کی چیٹیں جو ہے انتاریس کے چالیسے قریب ہوتی تو پہلے کا مقصد یہ تھا ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے نوازشریف اور مسلم لگ نون کو سینٹ میں ایک سیت نہیں لینے دیں گے جب وہ اسٹیج گلے گی اور بلوشتان سمبلی میں تبدیلی آگئے اس کے لئے فیلیوں میں کچھ ور جو ہے ازاد لے گئے اور مسلم لگ نون جتنے ور لگانا چاہتی تھی جتنے ور لے سکتی تھی وہ نہ لے سکی اس کے بعد اگلی بیان بلکھیں ہر ورہ ایک آدارات ہے کہ ہم نے مسلم لگ نون کا چیٹ میں سینٹ منخب نہیں ہونے دینا اب یہ دونوں شخصیات ہیں عمران خان صاحب مہترم اور مہترم زورداری صاحب دونوں کا یہ دینڈا تھا دونوں کا یہ فلسل تھا اب اس ایک فلسل نے کہ ہم نے ایک ایسے جنات جس کو پاس اکسیز حاصل کرنے کا موقع تھا انیس سال کے بعد ہم نے اس کا راحتہ روکنا ہے اب اس کا راحتہ روکنے کے لئے انہوں نے ایک پر انجنین کی اپنی موگیزگی کی افادہ تھا اور ہم کی تقسیموں سے افادہ تھا اور ہم کی میرے رموت حاصل کرنے اسی طرح کیٹی میں کیچئے کی قومت ہیں اور ظاہرہا ساتھا کے سینٹر جتنے منصف ہو چاہتے ہیں ان کی برہارات انوالمنٹ کو ہے اپنے صوبے میں کچھے ہیں جو پولیٹی کے لوگوں کے کام کار ہوتے ہیں انہوں نے بھی دیکھیں کہ افادہ کے سینٹر نے بھی اس کا اعلان کیا جو کہ اسی کانیڈیٹ کا اعلان کیا جو کہ پاکسنٹی تلسپاری کے کانیڈیٹ ہیں اس طرح جو سیاسی مفادات ہیں اور دو مفاد ایک اپنا مفاد کیا ہے دوسرا اپنے سیاسی اپنیٹ کو اس کی طرح نقصان پہنچانا ہے ان دونوں چیزوں نے کٹھا کیا دونوں بڑی جناتوں کو اس بات پر کہ ایک آزاد گروپ کی سپورٹ کریں اور آزاد گروپ کو سپورٹ کر کے اس کا جسٹر منصف کرانی پرشی کریں یہ بھی کچھ تشنگی باقی ہے میرے خیال مشہ ازاد یہاں بات کریں گے یہاں وقت ہوا ہے چھوڑی سی بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو ہم یہی سے آکے بڑھائیں گے موسیقی لاہور اسلام آباد ملٹان کراچی حیدرباد پشاور سکھر اور مدفر آباد کے بعد اب روز رامہ خبریں پاکستان کا پہلا قومی روز رامہ پاکستان کے متحدث گوادر سے انخرید اشارت کا آماس خبر گروپ بھر وقت بھر وقت لاہور اسلام آباد ملٹان کراچی حیدرباد پشاور سکھر اور مدفر آباد کے بعد اب روز رامہ خبریں پاکستان کا پہلا قومی روز رامہ پاکستان کے متحدث گوادر سے انخرید اشارت کا آماس خبر گروپ بھر وقت بھر وقت پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین سینٹ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا انتخاب ہو رہا ہے بوٹنگ ابھی تک جاری ہے اس ٹرانسویشن میں میرا ساتھ دے رہی ہیں سائمہ منحان صاحبہ میری آنکر پرسن ہے ہماری خوش آمد تیلیویجن نیوز کی ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ چالدی صاحب اور شہزاب پاروگی صاحب وقت سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آخر کیا ایسا ہوا کہ نتیجہ اور یہ موقع یہاں تک آ کے پہنچا اور پاکستان مسلم لیگ دواز جو ایک موقع پہ بڑی کمفرٹیبل ناظراری تھی کہ اگلے چیئرمن سینٹ کا انتخاب وہ جید جائے گی بلوچستان میں بھی اکثریت تھی ان کی لیکن پھر معاملات اتنے تبدیل اور کچھ اس طریقے سے ہوئے کہ اب جوہاں وہ ایک کاٹے دار مقابلے کی جوہاں بازگرس گونج رہی ہے اور ابھی تقریباً اسی کی تقریب ووٹ پڑ چکے ہیں تھوڑے سے ووٹ باقی ہیں گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر اندر میں معلوم ہو جائے گا کہ کون شیئرمن ہے کون رپٹی جیرمن ہے وقت سے پہلے صاحب ہم بات کئی کر رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا تو میرے حال میں شہزاد پاروکی صاحب سے یہ سوال میرا ضرور بنتا ہے کہ اگر یہ سارے لوگ یہ کٹھے ہوئے اور داری کیوزی صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان اور آسفری زرداری کی سوچ تھی سوچ تھی کہ انہوں نے راستہ روکنا ہے مسلم لیگ نواز کا کہ وہ سینٹ پر کابو نہ پاسکے چیئرمن اور ڈیپٹی شیرمن اپنا نہ پاسکے تو یہ سوچ ان کی اپنی تھی ویسے آپ اس کی بات ہے اور ایک اٹھے کی طرف ہوئی ہے کہ آپ نے پہلے بھی سیگمنٹ میں فرمایا کہ شاید جواب نہیں آیا تو میں نے ویسے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ حبی علی اور بغزہ معاویہ کا جو بات کر کے آپ کو سمجھا سکوں لیکن آپ شاید چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ نہیں کہا پا رہے وہ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ ایک مت ہے بنیادی طور پر کہ ایوان بالا اور ایوان زریمی اگر ایک ہی پارٹی کے لوگ درستر اقتدار آگئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پانکستان پیٹس پارٹی نے جب دوزار آٹھ میں اقتدار سنوالا اس کے بعد سے ایوان بالا بھی ان کے پاس تھا ان کا چیئرمن تھا تو کیا ہو گیا تھا اور اگر کسی کو یہ وہم ہے یہ اشاق ہے کہ مسلم لیگ نون اگر جیت جائے گی اگر آپ مجھے اجازت کریں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان پیٹس پارٹی اگر آپ رضا ربانی صاحب کی بات کریں تو وہ ایک متفقہ امید وارتے مون لیگ کے اور پاکستان پیٹس پارٹی کے ڈیلنگ ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی اس میں تو جو ہے اروج پہ ہے اگر بات ہو رہی ہے ہارپ سپریڈنگ کی میں مت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک جو خوف پایا جاتا ہے کہ اگر ایوان بالا پر بھی مسلم لیگ نون کا اکمرانی ہو گئی یا ان کے پاس وہاں پہ صدارت آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں صرف یہ گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نیر بخاری فاروق ایشنائک اور اس کے بعد رضا ربانی یہ تین کنٹینویس جو ان کے چیئرمن سینٹ تھے وہ پاکستان پیٹس پارٹی کے تھے اور پاکستان پیٹس پارٹی نے جو اپنا دور اقتدار گزارا اس میں ایک لیے جیسا گزرا ہے جس میں دونوں ہاؤس ان کے پاس تھے تو کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آگئی ابھی بھی مسلم لیگ نون اگر جیت جائے گی تو میرا یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور جن قانونی مشدافیوں کو سوچتے ہوئے یا قانون سازی کا سوچتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسی قانون سازی آ جائے گی جس سے مشکل ہو جائے گی تو میں اس ثوری سے اوورال اتفاق نہیں کرتا اس لیے کہ وہ جس قسم کی قانون سازی کی ذکر ہو رہا یا بات ہو رہی ہے تو میری اپنی ناکہ سکن اور سمجھ کے مطابق وہ گستور ساز اسمبلی کے جو مینڈٹ میں آئے گی وہ یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا موجودہ قسم ہے اس کے طرح اس طرح کی تبدیلیاں نہیں آ سکیں گی جن تبدیلیوں کو روکنے کے لیے آپ اے والے والا میں اس طرح کا توڑ پور کریں آئینی ترمیم تو کر سکتے ہیں آئینی ترمیم دعا سکتی ہے دیکھئے آئینی ترمیم میں سمجھ پایا ہوں آپ کا اشارت ہو تو آئینی ترمیم کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے دیکھئے جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آئینی ترمیم جو ابھی آپ کی ایک سٹائک ڈاؤن ہوئی ہے پاکستان سپریم کورٹ پاکستان میں تو اس میں یہی کہا گیا کہ جو آئین کی بنیادی روح ہے جو اس ہے اور اس آئین کی ایک بنیادی روح ہے سواری اس طائمہ ایک سوال کی اگر آپ اگر آپ جانتے ہیں وہ یہ کہ میں تھوڑی سی میری رہنمائی فرما دیں کہ جب ہم عدالت عظمہ کی بات کرتے ہیں تو عدالت عظمہ سٹائک ڈاؤن شاید نہ کر سکے کوئی بھی قانون سازی ہو سوائے اس کے جو بیسک سٹرکچر آپ نے بلکو درست فرمایا اور ابھی جو فیصلہ آیا تو انہوں نے شاید سٹائک ڈاؤن نہیں کیا یہ کہا ہے کہ آپ ایک دوسری شخص سے ملا کے پڑھیں تب آپ کو واضح ہو جائے گا کہ وہ اہلیت تو پورا ترتا ہے شخص کیا نہیں اترتا دیکھیں یہ انٹرپوٹیشن کی بات ہے میں نے اپنی طرح سے ایک انٹرپوٹیشن کی ہے جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے مفرم دونوں کا ایک ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی اور میرا دی کی اس کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سبب نہیں رہے دونوں کا نقشل جو جواب ہے وہ ایک ہی ہے اب باقی انٹرپوٹیشن کی بات ہے آج کا جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے میری گزارش ہی ہے کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ جتنی ہائیٹ سی لیٹ ہو گئی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی اور اگر ہم کسی طریقے سے ایک اچھا امیدوار جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں اور سب لوگ اس کو متفقہ طور پر جو کہ اس ہاؤس کے شایان شان بھی ہوتا تو میرا خیال میں کہ آپ اس تقسیم میں نہ پڑے ہوتے اور اس پہ مختلف ایک جو خصوصی نشریات جس میں ہم اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک بلی ہی مجھے لگتا ہے کہ ایک غیر معمولی حائف ہم نے دے دی ہے اس غیر معمولی حائف سے غیر یقینی میں اضافہ ہو رہا ہے اور غیر یقینی جو ہے وہ اگر آپ نے اس کو آئندہ عام انتخابات تک کنٹینیو کیا تو مجھے اس کے اثرات اچھے نہیں لگتے اور جو تمام قومی سیاسی جماعتیں ان کو مل بات کر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ غیر یقینی آخر کس کے فائدے میں جا رہی ہے بلکل یہی ہے یہ تیری صورت احال آخر کس کے فائدے میں جا رہی ہے اس پر بھی مزید بات کرنی ہے تاریخ شوابی صاحب پاکستان بیپس پارٹی کی اگر اب بات کرتے ہیں تو کیا پھر یہ زرداری صاحب کا چارٹر اپ ڈیموکریسی یہ کہیں دفن ہو گیا ہے چارٹر اپ ڈیموکریسی جو ہے اگر اس دستاویز کی بات کریں تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس دستاویز کے وجہ سے پاکستان میں آج تقریباً دسویں سال ہے کہ کنٹینیوشن ہے ڈیموکریسی کی اور دونوں پارٹیوں نے ماضی میں ماضی قریب نے اس پر بڑی سنسیر لی اس کے اکثر نقاط پر عمل بھی کیا ہے لیکن اب یہاں آکے جب سینٹ کا معاملہ ہوا ہے اور سینٹ کے انتخابات ہونے والے تھے تو اب لگتا ہے کہ اس سے کچھ ڈیویئر کیا جا رہا ہے جو ریزار بنی صاحب کو آفر تھی کہ وہ اگر چیئرمنٹ سینٹ بنی پیپلز پارٹی کی جانب سے اور مسلم لیگ نے اس کی سپورٹ کرے گی اور اگر مسلم لیگ نے سپورٹ کرتے تو شاید باقی جماعتیں بھی کچھ اور سپورٹ کرتی ہیں تو اس کا تعلق بھی میرا خیال ہے کہ چارٹر او ڈیموکریسی سے ہی تھا لیکن بارال یہ چائس واقسان پیپلز پارٹی کا ہے مجھے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ناظرین میرے خیال میں دس ووٹ رہ گئے جو کاسٹ ہونا باقی ہے دس ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ دس پندہ منٹ میں نمٹ جاتا ہے تو اس کے بعد ووٹ ٹاؤنٹ ہوگا اور پھر ہمارے سامنے ہوگا جیسے زیادہ وجہ سے ووٹی کامل شروع ہوا اور اب جو ہے وہ ووٹی کامل تقریبا آپ کیا سکتے ہیں کہ آخری میراحل کے جانب ہیں اور صرف دس ووٹ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں کاسٹ ہونا جس کے بعد جو سیکریٹ بلٹنگ ہے جب اس کا باقس کھلے گا تو پھر وہ تمام جو خیال رائیاں یا فاہیں وہ پھر دم توٹ جائیں گے اور جو اصل صورتحال ہے اصل ریزلٹ ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا ہماری خصوصی ٹانسمیشن میں ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساری چاری صاحب آپ بات کر رہے تھے زیداری صاحب کی چارچر آپ ٹی باکس کے حوالے سے بچاؤں گی وہ ہی آپ جاری کی رکھیں میں اردت کر رہا تھا کہ یہ پاکستانی پارٹی کے چائز ہے ایک جماعت کے طور پر اس کے پاس مکمل آثارٹی ہے وہ آلاد ہے جو فیصلہ کرے کس کو نامزد کرے کس کو نامزد کرے ہم یہاں باٹھ کر پاکستانی کے طور پر ایک ویڈیو پرسن کے طور پر اس کو انیلائز کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت غالب اقصریت ہے غالب اقصریت ہے حوام کی لوگوں کی پلیٹکل برسکلز کی جنہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے بارے میں سو سمت کے فیصلہ کرنا ہے ان کے نظر کیا چیز ان کے لیے سود مند ہے کیا چیز ان کے لیے جو ہے نقصان دے ہے وہ اور بحث ہے بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو مفاہد جو ہیں قدشتہ دیس کالوں سے ان کے ٹاسک کہنے کے لیے ایک بات تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ مفاہمت کے علم بردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساسے جو ہے ریکنسلیشن کی ہے اور جب ماضی میں ٹرانزیشن ہوا پاور ہوا تو اس وقت انہوں نے پریجنٹ لیا اس کا اور پریجنٹ ان کا بنتا دیتا ہے لیکن اب جب ان کے پاس ایک بہت بڑا جنگچر تھا ایک پاکستان کی تاریخ کا کہ جفتال پورے ہو رہے ہیں اور یہ ایک اس پرچے مور پر پورے ہو رہے ہیں جہاں خرشات تھے بسرسے تھے ظاہم تھا لوگوں کو تجنے کیے جائے جہاں جہاں سے آپ نے شروع کیا کہ کہا جارہا تھا کہ شاید بخشن نہ ہوں کہا جارہا تھا کہ شاید اس کی مدل بڑا دی جائے جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اس محفے پر جب کنسلیشن کی ضرورت تھی جب آج کا سینٹ کا انتخاب اگر اچھے طریقے سے ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے تو اس نے انشور کرنا تھا اگلے عام انتخابات کو اس کا برارہ اس کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک ایک فیاہ پادا ہوتی ہے ایک نفسحفی محول بنتا ہے وہ محول بننا تھا اگر سب کچھ ہو جاتا تو دیفنیلی آج سوڑی سی محول مختلف ہوتا ہے تو کون چاہتا ہے کہ ملک میں مفامت کا عمل نہ چلے نہیں میں نہیں کہتا کون نہیں چاہتا میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو اس موقع آیا کہ آپ نے ثابت کرنا تھا کہ آپ نے مفامت کی فضاء پیدا کیا لیکن مفامت کی فالسی انہوں نے جاری رکھی جب یہ دھرنا ہوا دوہزار چودہ کا یہاں پہ چڑھائی ہوئی اور اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ لگ رہا تھا کہ حکومت چاہ چند گھنڈوں کی مہمان ہے لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے یا پارلیمان کے جو بھی آپ نام نے ساتھ کھڑی تھی اور اس کو انہوں نے اس کو کریڈٹ لیا اور یہ کہا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو نہیں بچا ہے ہم نے پارلیمان کو بچا ہے اس کو بھی ایک مفامت کا آپ نام دے لیں لیکن اب جبکہ یہ بات آگے بڑھتی ہے اور پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی ہے کہ مفامت کا میں نقصان یہ ہوا کہ ہم پنجاب سے تقریباً بائپ آؤٹ ہو گئے اور ہمارا اگر امید بار لڑتا ہے تو چودہ سا ووٹ لیتا ہے وہ تو پھر مفامت کا عمل ہمارے نقصان میں گیا تو شاید یہ ان کے ذہن میں بات ہے یہ بڑا اچھا انٹریکشن سوال ہے اگر آپ دوہزار پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان پہنچایا ہے یہ ب چلے پیپلز پارٹی میں نیکیم پنچایا مسلمی آگاını کنگون نے نہیں پہنچایا کچھ نپی cumple witor تھا اب بروت redistribuру gorter یہ اس کو retweller مہینک کی پس Anime موسلم الم beni یا عنہ شر researching ہمارے نسٹ نے بناس اور ہمارے بنیانے کی دی تقنید تو ان کے جتنے جوڈ ہیں جتنا جوڈ پر امکر اس پر چلا گیا مسلم مون کے پاس اپنا باقی ہے اس کے پاس اپنے ایڈالوجیو باقی ہے نقصان بے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوئا تھا پھر تو ان کو اس طرح زیادہ آنا چاہیے تھا جہاں تک آپ نے کہا کرائیڈ کی بات ہے تاکستان پیپلز پارٹی نے دلشتہ پدرہ سال میں دس سال میں اگر پچاس اقدامات کی ہیں مفامت کے تو ان پچاس کا میں ان کو کرائیڈ دوں گا اس موقع پر ان کو ایک اپس کاف لینا چاہیے تھا جو کہ اگر لینے ہو جاتا تو سوٹ ہال آج سے بہتر ہوتی چیزار پارٹی سے دوروں بڑی سے ماتے ہیں آپ کو انسیکیور دکھائی دے رہی ہیں کیا یہ نون لیک کی کارکرزگی ہے اور آنے والے عام انتخابات پر بھی اس کا اثر ہونے والا ہے تو کیا یہ گھٹ چوڑ یہ تمام اتحاد آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اچھے یہ ابھی تارکچر صاحب نے فرمایا کہ میری کیا رائے ہوگی تارکچر صاحب بخو بھی جانتے ہیں کہ جماعت اور اخبار اور میڈیا آوس وہ چلتا ہے جو اپوزیشن کی بات کرتا ہے جو حکومت کی بات کرے وہ نہیں چلتا تو اپوزیشن میں جو وائبرنٹ تھا رول وہ تحریک انصاف نے لے لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ رول چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے نہیں دیا یا ان کی کچھ اور مجبوری ہیں تھیں میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا بات صرف اتنی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں کنٹینو اس لی پچھلے کئی سالوں سے حکمران ہے اچھا اب وہاں پہ اگر ان کو اس طرح سے اپوزیشن نہیں ملی اور عام آدمی جو ہے وہ عام طور پر اپوزیشن کے ساتھ اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی گریبینس ہوتا ہے اور ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا جو سوشل کلچر ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ خوش کم ہوتے ہیں اور ناراض زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ دو چار لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں تو دو چار سو لوگ اس کی وجہ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو اس پولیٹیکل کلچر میں جس میں اگر پاکستان کی پرائیمر میں روکیں گے تو سٹینڈرٹ کی شیمبر سے ہاں سے خبر آ رہی ہے بلکل ایسا یہاں جی بوٹنگ کا عمل جو ہے وہ اس وقت ختم ہو گیا ہے وہ بوٹنگ کا عمل جو چار بجے شام شروع ہوا تھا وہ اس وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے صورتحال تمام طرح ہم گاہے با گاہے آپ کے ساتھ سے شیئر کرتے گئے اور اس کے علاوہ جو بوٹنگ کا عمل ہے وہ بھی ہم ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ پہنچاتے رہے گاہے با گاہے اور اس وقت آپ کو بتائیں وہ بوٹنگ جو کہ سینٹی چیئرمن دیپٹی چیئرمن کے دقاب کے لیے جاری تھی شام چار بجے سے اس وقت وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے جو بلکل سائمہ اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور بوٹنگ کا عمل جیسا کہ آپ اپنی سکرنگ پہ دیکھتے ہیں یہ سینٹ کا چیمبر ہے جہاں پہ سینٹرز بیٹھتے ہیں اور یہ دیپٹی چیئرمن اور چیئرمن کی سیڈ بھی ہے اور یہ بوٹنگ کا عمل جو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا تھا وہ ختم ہو گیا اور کانٹردار مقابلہ جس کو کہا جا رہا ہے سب سے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کون سو امیدوار کتنے ووٹ لے گا کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے پاس دوان ووٹ ہیں کوئی کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے جو جو امیدوار ہیں سنجرانی صاحب ان کے پاس دوان ووٹ ہیں برحال دو یا تین ووٹوں سے خیصلہ ہونا ہے کہ کون چیئرمن سینٹ کی کرسی پر بیٹھے گا یہ عمل جب ختم ہو چکا ہے ووٹنگ کا تو اب یہ کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں سی سکرین پہ یہ بیلٹ ڈاکسز رکھے ہوئے ہیں اور یہ کہ جب یہ کھلیں گے کاؤنٹنگ ہوگی اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سینٹ کے جو جتنے سینٹرز ہیں انہوں نے کس کو اپنا شیئرمن بنانا مناسب سنجھا لیکن ڈیویجن بہت واضح تھی معلوم تھا کیا ہوگا صرف یہ کہ ایک یا دو ووٹوں کا مارجن سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں ابھی بھی کہ اس کا انتخاب ہوگا ورحال ایک پروسس ہے ایک ٹرانزیشن ہے اور میرے خیال میں اگر جیسے کہ ہمارے موزز پینلسٹ کہہ بھی رہے تھے کہ اگر چاہے راجہ زفرولک صاحب جیتے ہیں یا صادق سنجرانی صاحب جیتے ہیں لیکن یہ ایک ٹرانزیشن کم از کم ملک میں ہوئی ہے چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی امامل کار فرما ہوں لیکن کم از کم ایک مرلہ آیا اس پر گزرے اور جیسے سائمہ آپ نے کہا کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اب ہم نے دیکھا کہ نہ صرف انتخابات ہوئی ہے اب یہ چیئرمنٹ سینٹ کا جو ہے یہ بھی مرلہ پائے تکمیل کو پہنچا کیا کہیں گی آپ اس پر بہت کامیابی کے ساتھ اور بہت کچھ گوار تریقے کے ساتھ تھے تمام چیمہ گوئیاں تھی جو جتنی بھی افواہیں تھی وہ دم توڑ گئیں اور یہ بہت اچھا ہے جمہوریت کے لیے بھی کتنا اچھا ہے جانے گے ہمارے ساتھ چکے تجزیہ کائے بھی یہاں پر بیتے ہوئے ہیں تاریخ وادیسہ بوٹنگ کا عمل ختم ہو گیا اور کامیابی کے ساتھ کتی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اس وقت کی جو برسر اکتے ہیں کتی بڑی کامیابی اتنی ساری رکافتوں کے باوجود اس تمام عمل کو اتنی کامیابی کے ساتھ مکمل کروانا ہے ایک چیز میں یہ چاہوں گا کہ آپ سپیکلیٹ بھی کردیں چاہے اندازہ غلط ہو لیکن چلیں ہم سپیکلیٹ کر لیں کہ آپ کے خیال میں اور یہ ساتھ آپ سے بھی ہم چاہیے سپیکلیٹ پہلے سپیکلیٹ کرنا تو اگر آپ ایجنٹ پہ لے گئے میں دیفنیٹ کر دیتا ہے بات کی ہے سائمہ کہ جب بھی اس ملک میں جو ہے کانسٹوشنلی طریقے سے آئینی طریقے سے پیشرفت ہوتی ہے الیکشن ہوتے ہیں کسی عجو پر انتخاب ہوتا ہے ترانزیشن ہوتی ہے ایک حکومت سے دوسری حکومت بنتی ہے ایک ہاؤس ہے دوسرے ہاؤس میں قانون جاتا ہے کوئی شخصیت جو ہے وہ سے منتظر ہوتی ہے تو مجھے ہم سب کو تاکستان کے شہریوں کو دیموکریٹس کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو یہ بڑا اچھا پروسس ہے خاص طرح پر اس وقت کہ ہمارے حضار سے تو مجھے یاد ہے شہزاد رضا کو یاد ہوگا شہزاد رضا کو یاد ہوگا میں انسلہ برمے میں آیا تھا مسافت میں یہ شاید دو سار سال بعد آیا ہوں شہزاد بھی اسی پیڑڈ میں اور تک پاکستان میں کوئی ایسا انتخاب نہیں ہوا جس سے ایک دن پہلے تک یہ نہیں کہا جا رہا تھا تو وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک چکے ہم ایک transition سے گوگر رہے ہیں evolution سے گوگر رہے ہیں خوشی صرف اس بات کو ہوتی ہے اب یہ دسوہ سال ایک تھا جلہ مشارف کو referendum ایسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈیسا-ڈھیا جو بھی شخصیت اس عہدار جلیلہ پر بیٹھے گی وہ اس کے نفیدے میں پاکستان کا پرولstal پروسس آگے بڑھے گا لیکن اپن پر تجربہ آپ کا کیا کہتا ہے کونسی شخصیت نہیں میں تو وہ تو بلڈ بلس میں پا رہا ہوں میں نے کہا کہ شاید ایک دو وڈ کا فرق ہوگا اور جو ہے ہم در صبح باتے تھے آج صبح باتشیت کر رہے تھے کچھ وقت بھی لگ رہا تھا کہ جو ہے جو جمعہ جیتے ہیں اس کے پاس ایک یا دو کا مارجن ہوگا زیادہ مارجن نہیں ہے چونکہ اتنا بڑا ہاؤس نہیں ہے کہ جہاں ایک ایک دس وڈوں گزے کا فرق ہو یہاں تو اتنا سے فرق پڑنا ہے کیونکہ ابھی کہہ رہے تھے فرقی جو قوائد مضابط کا ناؤس کیا تھا جو چور نے شرط باری یعکوب ناصر نے اجلاس شروعوں سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایوان میں جو پہلے لوگ موجود ہیں ان میں سے جس کے اکسیت ہوگی تو وہ جو بائیون کا یا فریپن کا بینچ مارک تھا کس کو جیسے نہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ٹھیک اچھا ایک اہم بات جو ہے جو شہزاد صاحب آپ سے میں جی آپ اس سے پہلے ہم سٹوڈیو میں گھتگو کریں آپ کو ہم لائیو لیے چلتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس جہاں سے ہمارے نمائندے بابر گورسی صاحب بات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سینیٹر شاہین صاحب موجود ہیں بابر گورسی بتائیے کیا صورتحال ہے اور کیا ڈیو پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ نمان موجود ہیں ان کے بہت شکریہ شہزاد ابھی آپ دیکھیں کہ پانچ فوٹ رہے گے ہیں جو کانس ہونے والے ایک سو تین میں کانس ہونا ہے تو پانچ رہے گے اس کا مطلب ہے کہ پانچ بہتا وہ بھی ہو جائیں گے اور بہت سے پمرہ منٹ لگیں گے کانٹین میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ تین سکرینز پہ ریزلٹ آ جائے گا لیکن اس نے پہنار ساتھ شاہین صاحب بابر گورسی صاحب موجود ہیں سینیٹر میں نتہب ہوئے ہیں ان کا پاکسین مسلم لیگنون سے تعلق ہے اور جو اوورسیز فانڈیشن ہے اس کے یہ وائس پریزرین بھی ہیں اور نیوی آرکس کے یہ نہیں کہا سینیٹر میں یہ ہوتے ہیں بہت سے بہت شکریہ آپ نے میٹائم دیا سر سے پہلے پہ آپ کا شکریہ اور ساتھ آپ کو بہت مبارک بھی ہو کہ آپ سینیٹر بن گئے تو آپ نے بتائیے گا کہ پاکسین مسلم لیگنون نے ایک اچھی روایہ ڈالی ہے جو جتنے ورکرز پہ ان کو ٹکٹ دینا شروع کیے اور ساتھ میں بھی بتائیے کہ آج الیکشن دے کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ریزلٹ کے حوالے سے دیکھیں پہلے تو میں مشہور ہوں کہ ورکرز کے علاوہ جو اوورسیس پاکستانی ہے پہلی جفعہ مسلم لیگنون نے ریکنائز کیا ہے اور سینیٹر میں ہمارا میم ریپریزنٹڈ اوورسیس پاکستانی ہے یہ بہت شاہد بات ہے باقی جہاں تک الیکشن دے پالت ہے ابھی الیکشن سارے ووٹ پڑ گئے ہیں گنتی ہو رہی ہے تو بھی ایکسپیکٹنی ایرزلٹ انیس پائی منٹس ہم تو سمجھ جائیں کہ رایہ صاحب رایہ زفر الحب دے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ چیئیمن ہوں گے سینیٹ کے لیکن یہ میرا خلیت تین چار منٹ میں ریزلٹ آ جائے گا باقی جہاں یہی فرمائیے گا بابا صاحب بازلت کے ساتھ سورا صاحب کو مجھے یہاں پر روکنا پڑے گا ہم نے ایک نیوز بریک لینی ہے لیکن یہ کہ آپ سمارے ساتھ ہی رہیے گا کہ نیوز بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو آپ سے مزید گھتو ہو گئیں گے ناظرین ایک نیوز بریک آہم پھر صاحب کو آگاہ کر رہے ہیں چیئرمن کے لیے سینیٹ کے چیئرمن اور اپنے چیئرمن کے لیے انتخابی عمل جاری ہے ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا ہے اور سینیٹ کے ایک سو تین ایک آکان نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے پہلا نبالہ کی ایک سو چار نشستیں ہیں اور اس انتخاب میں کامیاری کے لیے کامیار امیدوار کو باون بوٹ دکار ہوں گے اس وقت بوٹنگ کا عمل بھی جاری ہے تو سید جہاں ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے ہیں نمود مسلم نمود اس وقت کیا کاروائی جاری ہے جو جہاں جو پولنگ کا عمل تھا جو پہ اس کا عمل درد داشت ہوا اس کے پاس پولنگ کا عمل اس کے ساتھ ہی روز بتانے کے پاس شکوا جو پولنگ کا عمل ستھی لکھنا تارے ختم ہوا ہے آپ سہلی کے بعد اس وقت پہ جو ہے کاؤنٹنگ یا تینسی کا عمل سیرو ہو چکا ہے جسٹی کے لکے جو پہلے دارے ختم ہر کی طرف پہ نمائندے ہیں تبکہ خاروٹ اچنائی تارے ختم ہر جو کے ملکار ہیں تینسیل منٹ پنٹ کے ان کے نمائندے ہیں اس دنوں میں جاریت کی تزید کی جو سرچیس پنٹ ہے وہ اور ان کا عملہ اس وقت تینسیل کا عمل کر رہا ہے تینسیل کا عمل ہے وہ پورے عوان کی سامنے وہ پورے عوان کی سامنے اپنے بھاب کے وہ جدای جارہا ہے اس وقت اس وقت جو سو lama کاری کری کریں سب کنیرجم جانی کے بھوت کو علاقہ کر کے آنے جانی دکھا جارہا پہتو وہ صرف فضروط ہے کہim کو مجنہ west یہ اپنے greatly وقت کر � geographic موسیقی 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 کہ یہ نہ جاری ہے رشتناب نتائج تو بھی ہم آپ کو در وقت آگاہ کریں گے موسیقی 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 ہے چیئرمن سینٹ چیز ہے جو مجھے کنفیوز کرتی ہے بگرنا جماعت اسلامی جے یو آئی فے اور باقی ان کی جب میں کاؤنٹنگ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ایک بات یہ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ راجہ زفرالحق جماعت اسلامی کے بوٹ لینے کے لیے ہی راجہ زفرالحق یا حاصل رزنجو کو بوٹ نہ ملتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے یہ جو راجہ زفرالحق کا نام جو لیا گیا وہ جماعت اسلامی کے بوٹوں کے لیے ہی سامنے لیا گیا ہے اور اس حوالے سے جماعت اسلامی کے اندر جو تھوڑا بہت ضبضب تھا وہ راجہ زفرالحق کے نام سے دور ہوا بیسے تو ان کے پاس مشاہد حسین سید اور پرویز رشید جیسے نام بھی موجود تھے لیکن کوئی کمپٹیبل ان کو وکری نظر نہیں آ رہی تھی وہ ذاتی تعلقات دھی اس میں بڑا کاؤنٹ کرنے تھے اور چونکہ راجہ زفرالحق سب سے طویل عرصے سے آپ کو جماعت اسلامی نے بتا بھی دیا آپ نے جب ان کے لوگوں سے پوچھا جا رہا تھا مختلف صحافیوں کی طرف سے تو وہ نے کہا جو سب سے زیادہ تجربہ کار ہے تو چونکہ راجہ زفرالحق ایک طویل عرصے سے وانے بالا میں موجود ہیں ان کی لوگوں کے ساتھ ایک ذاتی ریپو ہے تو میرے نزدیک اس ریپو کو اور ان کا جو لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بہت کلوز کانٹیسٹ ہے یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیم آنوی والا جن کا نام کوئی نہیں لے رہا اگر وہ جیتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کو سپورٹ ملی ہے اور راجہ زفرالحق کو کہیں اور سے سپورٹ ملی ہے اس لیے کوئی اس طرح کا ملاجلہ جو آئے گا لیکن بہت سے اگر آپ اس کو بابیو نظر میں دیکھیں جو پوائنٹس ٹیبل ہیں جو آپ کے سامنے جو پارٹیوں کی تعداد ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کو ایک آزہ حاصل ہے اچھا رہا سنے کرد کروں کہ ابھی جو ریسنڈی سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے آپ جماعت سلامی اور راجہ زفرالحق کے بات کر رہے ہیں جماعت سلامی اگرچہ پی ٹی آئی کی اتحادی تھی کے پی میں لیکن سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون جماعت سلامی اے این پی اور غالبن پاکسان پیپلز پارٹی نے بھی ایک الائنس بنایا تھا اور اپنے ووٹ جو تھے جو ان کی تقسیم تھی اس طرح سے فرس پارٹی، سیکنڈ پارٹی اور اس طرح کی کچھ تائقی تھی جس کے نفیجے مسلم لیگ نون کے بھی دو ووٹ سینٹر میں تھا اور جس کے نفیجے میں ایک مشتاق صاحب جو تھے ڈاکٹر مشتاق جو سینٹر بنے ہیں جماعت سلامی کے دور بھی بان گیا تھا جو پنجاب میں دو ہزار پیرام اس سے پہلے انتخابات ہوئے تھے سینٹ میں اس وقت بھی جماعت سلامی کے جو دوکٹر مشیم ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کو وڑ دیا تھا جماعت سلامی پنجاب میں اور مرکز میں بھی جماعت سلامی کا ایک الانس تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے وقتن فوقتن جو ہیں وہ انتخابی الانسز ہو جائے کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ان کے درمین بیٹرنیس نہیں ہے اس طرح کے ان کے جو ہے جو ہے جو ہے ساچت میں جماعت سلامی مسلم لیگ نون کرتی ہے کرتی جاتی ہے اچھا لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ثابت وزیر اعظم یا ان کے فیملی بیمبرز یا مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے خلاف جو ہے وہ عدالت سے فیصلے آ رہے ہیں ہم نے دیکھا لیکن ان کا پاپولارٹی گراب بڑھا ان کو جلسوں میں لوگوں نے بہت بہت آنا شروع کیا وہ ایک آئیڈیل پوزیشن میں آگئے کہ ایک طرف کارٹی کی کیمپین بھی چلا رہے ہیں بھائیت تک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز حکومت میں بھی ہے اوپوزیشن میں بھی ہے آج اگر راجز حفرلق صاحب کامیات نہیں ہوتے تو آپ کے سوال میں کہ سیاسی تو اوپس کا فائدہ ہو سکتا ہے گلیوں میں ایک نیریٹر مل سکتا ہے مزید کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا گیا کس طریقے سے منش کیا گیا الیکشن کو اور اب ہم آپ کے سامنے ہیں میں آپ کے بات سے متفق ہوں دونوں سورتوں میں ون ون سیٹویشن ہے اگر تو سیٹ جیت گئے تو ظاہرہ پھر پھر ایک بہت بڑی ان کے پاس ان کو کامیابی ہوگی کہ کتنے بڑے حدے پر ان کی جماعت کا ایک چیز بڑھ دے گی تارک اب بہت شکریہ آپ کا اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد فاروقی صاحب دونوں محضرز مامانہ نگرامی کا بہت شکریہ یہ ٹانس میشن اسی طرح سے جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوئے نیوز پرے کا اس کے بعد آئیں گے اور اسی طرح ٹانس میشن کے سر کو ہم آنگے بڑھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے